الحمدللہ رب العالمین وصلاة والسلام وعلا سید المرسلین وعلا آلہ وآصہابہ وآہل بیتہ وزریات اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلت مؤردون صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الامین المکین الكریم وَنَحْنُ وَلَا ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ درودِ پاک پڑھیں اللہم صلی علیہ سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک قلاتاً وسلاماً دائماً علیکہ حبیبی یا رسول اللہ صلاتاً وسلاماً علیکہ نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضراتِ گرامی قرآنِ مقدس کی آیت ہے سورِ انبیاء ہے اس کی پہلی آیت ہے اللہ قرآن میں رشاد فرما رہا ہے اقتربا لِنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةِ مُعْرِدُونَ کہ لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا ہے لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا ہے اور لوگ ابھی غفلت میں موفیرے ہوئے ہیں ایک بار پھر سن لیں اللہ فرما رہا ہے اقتربا لِنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةِ مُعْرِدُونَ ایک مرتبہ پھر توجہ دیجئے اللہ فرما رہا ہے اقتربا لِنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةِ مُعْرِدُونَ کہ لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا ہے لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا ہے اور لوگ ابھی غفلت میں پڑے ہوئے ہیں پھر سنیے لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا ہے اور لوگ ابھی غفلت میں پڑے ہوئے مو فیرے ہوئے ہیں ایک صحابی حضرتِ عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علمہ ابنِ اساکر نے یہ روایت نقل کی ہے کہتے ہیں حضرتِ عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آرابی آیا دیہات کا رہنے والا ایک شخص آیا تو حضرتِ عامر بن ربیعہ نے اس کی بڑی آو بھگت کی اور بڑی خدمت کی بڑی مہمان نماز ہوئی کی بڑی عزت اور اس کا بڑا احترام کیا تو کہتے ہیں وہ بندہ بہت خوش ہوا اور وہ اپنے گھر گیا اور گھر سے دوبارہ پھر حضرتِ عامر بن ربیعہ کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام تسلیم سے ایک وادی طلب کی ہے ایک وادی ایک علاقہ طلب کیا ہے علاقہ حضور سے مانگا ہے اور یہ وادی یہ علاقہ زمین کا یہ ٹھکڑا عرب کا سب سے بہترین ٹھکڑا ہے سب سے بہترین علاقہ ہے اور یہ سرزمین کا سب سے بہترین حصہ ہے اس بندے نے کہا کہ یہ جو حصہ میں نے اللہ کے نبی سے طلب کیا ہے چونکہ حضرتِ ربیعہ نے اس کی بڑی خدمت کی تھی حضرتِ عامر بن ربیعہ نے اس کی بڑی خدمت کی تھی بہت وہ بندہ خوش ہوا تو اس نے کہا میری چاہت ہے میں چاہتا ہوں کہ جو حصہ میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام تسلیم سے مانگا ہے جو وادی میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام تسلیم سے طلب کی ہے اس کا ایک حصہ میں آپ کے نام کرتا اس وادی کا کچھ حصہ میں آپ کے نام کر دوں تاکہ وہ آپ کے اور آپ کی اولاد کے کام آئے تو حضرت عامر بن ربیعہ نے فرمایا کہ مجھے تمہاری جائدات کی ضرورت نہیں ہے مجھے زمین کا حصہ نہیں چاہیے میرے بھائی اس بندے نے کہا کیوں تو آپ نے فرمایا آج ایک آیت نازل ہوئی ہے جس نے ہمیں دنیا کی لذتیں بھولا دی آج ایک آیت نازل ہوئی ہے جس سے ہم دنیا کی لذت بھول گئے ہیں جسے سن کر کے اس بندے نے ارز کیا اس عرابی نے کہ وہ کون سی آیت ہے جسے سن کر کے آپ دنیا کی لذت بھول گئے تو حضرت عامر بن ربیعہ نے یہی آیت پڑھی اقترب لناس حسابہم وہم فی غفلت معردون کہ لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا ہے اور لوگ ابھی غفلت میں پڑے ہوئے مو فیرے ہوئے ہیں لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا ہے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے کا وقت قریب آ گیا ہے اور لوگ ابھی غفلتوں میں پڑے ہوئے ہیں آپ نے فرمایا جب سے یہ آیت اتری ہے ہم دنیا کی لذتیں بھول گئے دنیا کی رنگ رنگینیاں ہمارے نظروں سے اوجھل ہو گئی دنیا کی چمک دمک پھیکی پڑ گئی ہے اب ہمیں صرف آخرت کی یاد ستا رہی ہے ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم اپنے رب کی بارگاہ میں کیسے پیش ہوں گے اور اپنے اللہ کو ان تمام نعمتوں کا کس طرح جواب دیں گے ایک اور صحابی ہے لما قرطبی علی رحمہ نے اسی آیت کے تحت ایک واقعہ نکل کیا ہے یہ ایک صحابی تھے جب یہ آیت اتری جس دن اس دن وہ اپنا گھر بنا رہے تھے دیوار کی تعمیر کر رہے تھے دیوار کھڑی کر رہے تھے تو وہ دیوار بنانے میں لگے ہوئے تھے وہ اس دن حضور کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہو پائے تھے کیونکہ حضور پر جو آیت اتری تھی جو صورتیں اترتی تھی حضور اپنی بارگاہ میں جو صحابہ موجود ہوا کرتے تھے ان کو سنایا کرتے تھے کہ آج یہ یہ اللہ کا پیغام آیا ہے یہ آیت اتری ہے تو اس دن یہ اللہ کے حضور اللہ کے نبی کی بارگاہ میں وہ حاضر نہیں ہو سکے تھے تو اس لئے ان کو خبر نہیں ہوئی یہ اپنی دیوار بنا رہے تھے دیوار کی تعمیر کر رہے تھے تو آپ دیوار کی تعمیر میں مشغول تھے آپ کے پاس سے ایک دوسرے صحابی گزرے آپ نے ان سے پوچھا کہ آج قرآن کی کون سی آیت اتری ہے آج قرآن کی کون سی آیت اتری ہے دونوں نے بتایا آج قرآن کی یہی آیت پورے انبیاء کی پہلی آیت اقتربا لناس حسابہم وہم فی غفلت معردون فرمایا کہ آج یہ آیت اتری ہے کہتے ہیں وہ صحابی جو دیوار کی تعمیر کر رہتے جیسے انہوں نے یہ آیت سنی انہوں نے ہاتھ جھاڑا اور دیوار کی تعمیر چھوڑی اور اللہ کی ذکر کی طرف دوڑے کسی نے پوچھا یہ کیا ہوا دیوار کی تعمیر کر رہتے کام کو چھوڑ دیا کہا جب حساب کا وقت قریب آ گیا ہے تو اب دیوار کبھی تعمیر نہیں ہو سکتی ہے نہیں بنائیں گے گھر بنانے میں ہمیں مشغول نہیں رہنا ہے اب چلو حساب کا وقت قریب آ گیا ہے چلو اپنے رب کو رازی کرنا ہے اس آخرت کی فکر کی جائے جس آخرت میں سب کو مر کر کے رب زلجلال کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے اللہ اکبر میرے بھائی آج کا جو ماحول ہے نا ابھی دنیا کے جو حالات ہیں اللہ کی قسم میں رب زلجلال کی عزت و جلال کی قسم کھا کے کہتا ہوں قیامت بہت قریب آ چکی ہے بہت قریب آ چکی ہے یہ بات آپ نالج کے طور پر مت سنیے یہ عبرت کے طور پر سنیے اللہ کی قسم قیامت بہت قریب آ چکی ہے بہت قریب آ چکی ہے قیامت اللہ کے نبی علیہ السلام نے قیامت کی جتنی نشانیاں بیان فرمائی تھی جتنی نشانیاں چھوٹی چھوٹی تو ساری نشانیاں پیش آ چکی ظاہر ہو چکی بڑی بڑی قیامت کی دس نشانیاں اللہ کے نبی نے بیان فرمائی ہیں دس نشانیاں ان میں سے بعض نشانیاں بلکل واضح ہو چکی ہیں اور کچھ ہیں جو ابھی ہماری نظروں سے او جھل ہیں ہم نہیں سمجھ پا رہے ہیں لیکن وہ بھی تقریباً ظاہر ہو چکی ہیں اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے قیامت کی جتنی نشانیاں میرے حضور نے بیان فرمائی تھی آپ نے فرمایا تا قیامت جب قریب ہوگی اس وقت دنیا میں ظلم و زیادتی کا دور دورہ ہوگا آپ دیکھئے ہر طرف آز ظلم کا کفر کا اور دلالت اور گمرہی کا دور دورہ ہے فتنے زیادہ سے زیادہ واقعے ہوں گے ترہ ترہ کی آج فتنے جنم دے رہے ہیں برائیاں بہیائیاں عام ہو رہی ہیں شراب زنا جھوٹ غیبت چگل خوری ناچگانوں کی کسرت ہوگی موسیقی اور آلات جو اس کے ہوں گے اس کی کسرت ہوگی گناہوں کے اٹے آباد کیے جائیں گے اور پھر حضور نے فرمایا آتا ہے قیامت کی ایک بڑی نشانی یہ بھی ہے کہ جو ظلیل قسم کے لوگ ہوں گے جو نیچے درجے کے لوگ ہوں گے ننگے لچے لفنگے ان کو دنیا معزز سمجھے گی اور جو عزت دار ہوں گے انہیں دنیا عزت نہیں دے گی آج یہ بھی تو اور اور آئے دیکھ رہے ہو کہ جن کو پیشاب کا طریقہ معلوم نہیں ہے وہ دنیا پہ حکومت کر رہے ہیں نیچلی ذات اور برادریوں کے لوگ ہمارے حاکم بنے بیٹھیں اور حضور نے فرمایا تھا ایک دور آئے گا قیامت کے قریب کہ جب مائیں اپنے آقاؤں کو جنم دیں گی یعنی اولاد نافرمان ہوگی اور اولاد کا ماں باپ پر اتنا خوف ہوگا نا کہ جیسے ایک غلام اپنے آقا کی مرضی کے بغیر کوئی کام نہیں کرتا ہے ایسے ماں باپ کی حالت ہو جائے گی کہ وہ اپنی اولاد کی مرضی کے بغیر کوئی کام نہیں کر پائیں گے آپ دیکھو نا کسی سے کہا جائے کہ بھئیہ مسجد مدد میں کچھ مدد کر دو تو لوگ کہتے ہیں چاہاں ٹھیک ہے میں مدد کر دوں گا لیکن بیٹے سے بڑا جرہ پوچھ لیتا ہوں یہ مشورہ کرنا بری بات نہیں ہے لیکن یہ مشورہ نہیں ہوتا ہے یہ خوف ہوتا ہے بیٹوں کا اولاد کا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اپنی طرف سے سو روپیہ دے دیں تو بڑا بیٹا ناراض ہو جائے یہ قیامت کی نشانیاں ہیں جو میرے حضور نے بیان فرمائی کہ اولاد اپنی ماں باپ پر حکومت کرے گی اور ماں باپ اولاد سے ڈر رہے ہوں گے گویا ماں باپ یہ غلام ہوں گے اور ان کی اولاد ان کی مالک ہوگی اور ان کا آقا ہو یہ ساری نشانیاں تقریبا تقریبا پوری ہو چکی ہیں حضور نے فرمایا تھا قیامت کے قریب زلزلے بہت آئیں گے زلزلے بہت آئیں گے آئے دن نیپال کا کیا حال ہے کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے ہماری دلی میں دیکھ لیجئے آئے دن جھٹکے آتے رہتے ہیں ابھی کچھ روز دو روز پہلے جلزلہ آیا ہمارے ادھر آپ کے مارہرہ میں تو اتنا تیز نہیں تھا ہمارے گونڈا بہرائز کے علاقے میں بڑا خطرناک زلزلہ تھا بڑا خطرناک اور ابھی آپ ایک ریپورٹ کے مطابق حضور نے جو کی فرمایا تھا کہ زلزلے بہت آئیں گے آج ایک ریپورٹ کے مطابق پوری دنیا میں روزانہ تقریبا تین سو زلزلے آ رہے ہیں پوری دنیا میں تقریبا روزانہ کی میں بات بتا رہا ہوں روزانہ تقریبا تین سو زلزلے آتے ابھی پچھلے سال ترکی کے زلزلہ آپ نے سنا ہوگا شہر کا شہر تباہ ہو گیا بڑی بڑی بلڈنگ ہے اور اماراتیں ڈھائے گئیں ہزاروں لاکھ ہزاروں لوگوں کی جو ہے جانے چلی گئیں کتنے خطرناک زلزلے آ رہے ہیں یہ قیامت کی نشانی ہے میرے حضور نے فرمایا تھا آپ کی قیامت کے قریب زلزلے بہت آئیں گے اور یہ ہو گیا اور پھر حضور نے فرمایا تھا موت کی کسرت ہوگی آپ دیکھو بلا بجے ایک بم پھیکا جاتا ہے ہزاروں ہزار کی جانے چلی جاتی ہیں پورا غزہ تباہ کر دیا گیا یوکرین اور روس کی جنگ تقریباً دو سال ہو گئے کتنی جانے برباد گئیں ہوں گی آپ نے کبھی سوچا ہے یہ سب کیا ہے یہ سب قیامت کی نشانیاں ہیں موت کی کسرت ہوگی موت کی کسرت ہوگی تو میرے بھائی بہت ساری ایسی نشانیاں ہیں اور پھر وہ اب ظاہر سی بات ہے تو خوراسان کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا کہ خوراسان سے امام مہدی کا لشکر نکلے گا تقریباً وہ لشکر بھی تیار ہو چکا ہے مسلم شریف کی روایت آپ دیکھیں تجال پیدا ہو چکا پیدا ہونا نہیں ہے پیدا ہو چکا ہے وہ سے ایک جگہ بند ہے وہاں سے صرف نکلنے کی دیری ہے صرف نکلنے کی دیری ہے اس کے دجال بھی پیدا ہو چکا ہے اور قیامت کی بات نہ کہتے ہیں قیامت کب آئے گی سور فوکا جائے گا سور یہ ایک روایت ہے میرے آقا علیہ السلام تسلیم کی جب آپ میراج پر تشریف لے گئے تو آپ نے دیکھا کہ جو سور فوکنے والے جن کی ذمہ داری حضرت اسرافیل علیہ السلام انہوں نے سور کو موں میں رکھ لیا ہے اور وہ اللہ کی طرف آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں صرف اللہ کے حکم اور آرٹر کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ کب حکم دے اور فوک دے وہ موں میں لے کر کے بیٹھے ہیں سور باقاعدہ موں میں لے کر کے بیٹھے ہیں بس صرف فوکنے کی دیری ہے اتنا قریب ہے قیامت آب کے اتنی قریب آ چکی ہے کہ سور بھی موں میں لے کر کہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں بس اللہ کی حکم آنے کی دیری ہے اور یہ جو فرمایا گیا کہ ایک قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ہے کہ سورج پچھم سے نکلے سائنس دانوں کی ریپورٹ پر یہ کہتے ہیں جو مشرق اور مغریب کی دوری ہے سورج کے نکلنے کی جو مسافت ہوتی ہے کہتے ہیں ایک بال کے برابر فاصلہ سے بچا ہے ایک بال کے برابر مشرق اور مغریب کے درمیان جو سورج کے نکلنے کا جو جگہ ہے وہاں سورج کی مسافت میں صرف ایک بال کی مسافت بچی ہے ایک بال کی اب وہ اللہ کی مرضی ہے وہ مسافت ایک بال کی جو دوری ہے وہ کتنے دن میں سورج تیہ کرتا ہے لیکن ہم ایک بال جو بتا ہے ایک بال کی مسافت پر کھڑے تو قیامت اتنی قریب آ چکی ہے اللہ فرما رہا ہے تم سمجھ رہے ہو اور یہ قیامت ہمیں بتا کر نہیں آئے گی قیامت حضور نے نشانیہ بیان فرما دی علامتیں واضح فرما دی علامتیں تقریباً تقریباً پوری ہو چکی ہیں قیامت کی نشانیاں تقریباً تقریباً ظاہر ہو چکی ہیں اب تم سمجھ رہے ہو کہ قیامت بتا نہیں ابھی تو بہت سال باقی ہے دو سال چار سال باقی ہے اللہ قرآن میں اس تمہارے گمان کو بھی بڑے واضح لفظوں میں بیان فرما رہا ہے کہ یہ لوگ قیامت کو بہت دور سمجھ رہے ہیں سمجھ رہے ہیں ابھی قیامت نہیں آئے گی لوگ قیامت کو دور سمجھ رہے ہیں لیکن میں دیکھ رہا ہوں قیامت بہت قریب ہے تمہیں کیا معلوم ہے قیامت کتنی دور بچی ہے تم سمجھ رہے ہیں قیامت بہت دور ہے لیکن قرآن کہہ رہا ہے قیامت بہت قریب آ چکی ہے قیامت اور لوگوں کے حساب کا وقت بلکل قریب آ چکا ہے اور لوگ سمجھ رہے ہیں اور لوگ ابھی غفلتوں میں پڑے ہوئے ہیں اور وہ مو فیرے ہوئے ہیں اللہ کی یاد سے اور اللہ کے ذکر سے اس لئے میرے بھائیو گزارش یہ ہے نا یار اب یہ لمبی لمبی میں نے بتایا نا کہ قیامت بتا کرنی آئے گی یہ بہت قریب آ چکی ہے اور اللہ کے نبی نے فرمایا یہ قرآن کہہ رہا ہے لوگ قیامت کے بارے میں سکھنے ہیں کب آئے گی کب آئے گی کب آئے گی لوگ قیامت کا انتظار کر رہے ہیں قیامت تم انتظار کر رہے ہو قیامت بتا کرنی آئے گی قیامت اچانک آ جائے گی حتیٰ کی ایک روایت ہے کہ کپڑا ناپنے والا کپڑا ناپ رہا ہوگا لوگ شادی بیعہ کی پلاننگیں کر رہے ہوں گے ترہ ترہ کے منصوبے بنا رہے ہوں گے زندگی سیٹ کرنے اور ترقی کرنے اور تجارت اور بزنس کے منصوبے بنا رہے ہوں گے لوگ بڑی بڑی امیدیں پال رہے ہوں گے اور اچانک سور فونک دی جائے گی اور سب پر موت تاری ہوگی حالات ابھی جو بتا رہے ہیں اس سے پتا چلتا ہے قیامت بہت قریب ہے زلزلے تو آ رہے ہیں بہت سارے زلزلے آ چکے بس وہ زلزلہ باقی ہے وہ آخری زلزلہ باقی ہے باقی سارے زلزلے تقریباً میں بتایا ہے کہ ایک ریپورٹ کی مطابق آج پوری دنیا میں تقریباً روزانہ تین سو زلزلے آ رہے ہیں تین سو زلزلے روزانہ آ رہے ہیں اور یہ قیامت کی سب سے بڑی نشانی اس لئے میرے بھائیو اور ایک تو بڑی قیامت ہے جس کے بارے میں سب بتایا اور میرے حضور کی ایک روایت یہ بھی ہے کہ قیامت سے پہلے ایک چھوٹی قیامت انسان پر واقع ہوتی ہے تاری ہوتی ہے اور وہ ہے انسان کی موت ہر انسان کی موت اس کے لئے قیامت ہوتی ہے تو بڑی قیامت کا تو کچھ پتا نہیں ہے ایک چھوٹی قیامت ہے موت اس کا تو ایک سیکنڈ کبھی بھروسہ نہیں ہے آج دیکھو نا یار ابھی بندہ اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے اپنے گھر میں بیٹھا ہوتا ہے فیملی کے ساتھ ہوتا ہے باتیں کر رہا ہوتا ہے ہستا کھیلتا اچھا خاصا بندہ ہوتا ہے اور اس کو کوئی ضرورت پڑتی وہ بازار جاتا ہے گھر والوں کو دوستوں کو بتا کر کے جاتا ہے کہ بھئی رکو میں آدھے گھنٹے میں سامان لے کر کے بازار سے واپس آ رہا ہوں یہ اچھا خاصا ہستا کھیلتا ماحول ہے اور وہ بازار جاتا ہے آدھے گھنٹے کا وعدہ کر کے جاتا ہے کہ میں آدھے گھنٹے میں بھی آ جاؤں گا وہ بازار جاتا ہے آدھا گھنٹہ بھی پورا نہیں ہوتا ہے کہ محلے کی مسجد کے مناروں سے آواز آتی ہے کہ فلان صاحب کا انتقال ہو اب یہاں پر بیٹھے لوگ دوستوں کی محفل دوست سمجھتے ہیں کہ یہ کیا ہوا ان کو یقین نہیں آتا ہے وہ خبر کی تحقیق کے لئے جب اس کے گھر پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ میں یہ سامنے پڑی اور لوگ اس کے اردگر بیٹھ کر کے رو رہے ہیں آسو باہر ہیں میرے بھائی آج کے اس حادثاتی دور میں اتنا بھی بھروسہ نہیں کہ ہمارا اگلا قدم کہاں پڑے گا تو میرے بھائی یہ وقت بہت قریب آ چکا ہے اور قیامت بہت قریب ہے میرے بھائی قیامت بہت زیادہ قریب آ چکی ہے اس لئے اب ہمیں آپ کو اپنے اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے ہمیں اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے میرے بھائی چھوڑو دنیا کے جمیلے یار ٹھیک ہے ضرورت جو چیزیں ہیں وہ اپنے بیوی بچوں کے اپنے گھر بار کے ماں باپ کے خاندان رشتے دار کے بہن و بھائیوں کے جو ضروریات ہیں جو زندہی کے لعظمات ہیں وہ کیجئے لیکن آخرت سے بالکل غافل نہ رہیں زندہی کا کوئی بھروسہ نہیں اور قرآن بڑے صاف لفظوں میں فرما رہا ہے اقتربہ لننا سے حسابہم وہم فی غفلت موریدون کہ لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ چکا ہے قیامت قریب آ چکی ہے اللہ کی بارگاہ میں جو پیش ہونا ہے انسان کو وہ وقت بہت قریب ہے لیکن انسان ابھی غفلت میں پڑا مو فیرے ہوئے ہیں اور آج کے حالات میں نے بتایا کہ حالات بھی اس بات پر شاہد ہیں حالات اور ماحول بتا رہا ہے کہ یہ جو جنگیں ہو رہی ہیں بڑی بڑی اور یہ روس اور یوکرین کی دو سال کی جنگ ہو گئی اور موت کی کسرت زلزلوں کی کسرت اور ہر طرح برائیاں بہیائیاں اور ترہ ترہ کے فتنے شراب جوہے ناچگانا اور یہ دنیا بھر کی تمام طرح کی برائیوں کا عام ہونا یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں پیشی کا وقت بہت قریب آ چکا ہے اس لئے ہمیں آپ کو اپنے اللہ کو راضی کرنے کی فکر کرنی چاہئے اللہ کریم ہمیں ان تمام باتوں پر سب سے پہلے مجھے پھر آپ حضرات کو عمل کی توفیق بخشیں وآخر دعوان آنے حمدللہ ربیلہ